اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری سیریز چل رہی ہے چلو چلو کی ملک سے باہر جانا سفر کرنا آپ کا بنیادی حق ہے اور اس حق سے آپ کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا خود آپ بھی اگر جیسے ہیں ویسے ہی رہنا تھا تو بنینوں انسان آج تک گاروں میں رہ رہے ہوتے اور ان سے باہر نہیں نکلے ہوتے بکہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے اگر جس زمین پہ رہتے ہیں وہاں کی ساری مصیبتیں جھیل کے وہیں رہنا ہے تو بھئیہ ہندوستان سے ہجرت کی کیوں تھی پچھتر سال پہلے میں ہندوستان میں پڑھے رہتے پاکستان آئے کیوں تھے ریاست مدینہ یاد رہ گئی ہجرت مدینہ بھول گئے کیا غزب ہے کہ ڈبل ڈبل ماسٹرز ڈگری کیے وے بچے بولتے ہیں کہ آپ ہماری میڈلیسٹ کے اندر برطند ہونے کی جوب لگوا دیجئے حالات اتنے برے ہو جائیں کہ آپ ہی ستر ہزار تنخواہ اور چالیس ہزار کا بجلی کا بل آ جائے اور آپ تین تین چار چار مہینے تک بجلی کا بل لوگوں سے ادھار دے کے بھڑتے رہے تو کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کو ہجرت کر لینی چاہیے آپ درخت نہیں ہے کہ جہاں لگے بس وہیں لگ گئے اور آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ کا نام لیں اور ہجرت کر لیں ہم آج بات کریں گے بوسنیا کے اوپر آپ یقین جانیے آپ کسی شخص کی عارضوں کو زنجیر نہیں پینا سکتے کسی شخص کے خوابوں کو قید نہیں کر سکتے تو چلتے رہیے چلتے رہیے کہیں نہ کہیں منزل ضرور مل جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ عرصے میں کچھ پاکستانی لوگ ملیں گے جو بولیں گے ہم نے ویڈیوز دیکھی تھی ہم نے ریسیشن لیا اور ہم کسی ملک میں جا کے وہاں پہ آ جا کے سیٹل ہو گئے خیر اب ہم بات کرتے ہیں بوسنیا کی وہ شاعر کہتا ہے میں آج تک سفر ہوں اس اعتماد پر ابریں گی منزلیں میری قدموں کی دھول سے بوسنیا بڑا شریف ملک ہے 3.2 ملین کی آبادی ہے 92 میں 95 تک جو بوسنین وار ہوئی کوئی لاکھ لوگ مارے گئے 2.2 ملین لوگ ڈسپلیس ہو گئے اس میں سویل بانی بڑی اچھی کتاب لکھی ہے موت کی تاقب میں لنک شیئر کر لیتا ہوں اگر آپ کو ہسٹی کا شوک ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھئے یہ یورپ کا سستہ ترین ملک ہے اور یہ یورپ کا واحد مسلم میجورٹی ملک ہے یہ تین ملکوں میں قرابہ ہے لینڈ لوگ کنٹری ہے کروشیا اس کے پاس میں سربیا ہے اور مونٹی ناغرو ہے ان تینوں ملکوں میں میں گیا ہوں کبھی انشاءاللہ اس کے پر بات کریں گے دینارک ایلپس کے پر بات کریں گے ناترے جو ریور ہے ہم ہاں پر اس پر بات کریں گے ابھی ہم بات کرتے ہیں جوب اور امپلائیمنٹ کی یہاں پہ فیمیلز بڑی مضبوط ہوتی ہیں گھر کا بہت سارا کام سنبھالا ہوتا ہے کیونکہ وار کے اندر مرد سارے مر گئے تو انہیں بہت سارا کام کیا تو آج تک ان کے ڈین اے میں ہیں کہ وہ لوگ کام کرتی ہیں ساری کے ساری ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد یہاں پہ نازیز نے جب قبضہ کر لیا تھا تو یوگوسلاویہ کا پارٹ بن گیا تھا انیس سو اکیانوے بیانوے میں اس کو وہاں سے آزادی مل گئی تو نسبتاً بڑا ینگ بڑی بڑی ینگ کنٹری ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ بہت کام ہے سستہ ترین یورپین کنٹری ہے آپ کا دو سو یورو کے اندر محاپی مہینے کا گزارہ ہو جاتا ہے وہاں کی کرنسی ہے کنورٹیبل جس کو مارک کہتے ہیں بوسنین کنورٹیبل مارک یا بی ایم بی ایم کہتے ہیں بی ایم تقریباً پاکستانی ایک سو اکسٹھ روپے کا ہے ابھی میں ریسنٹلی مہا پر ہو کر آیا ہوں سرائیوو مستار زینیکہ لکا منجا اور ایک شیرور ہے تو زینیکہ ان تمام شیرور میں ہو کر آیا ہوں تو تزلہ بہت بہت خوبصورت کنٹری ہے اس سے عادر خوبصورت کنٹری اور سکون والی جگہ شاید دنیا میں میں نے کوئی اور دیکھی ہو خوبصورت ترین جو جگہ دیکھی وہ کروش ہے میں دیکھی لیکن سب سے عادر سکون والی جو جگہ ہے وہ بوسنی ہے وہ مستار ہے وہ سرائیوو ہے یہاں پہ بہت ساری جوبز ہیں یہاں آئی ٹی پروفیشلز چاہی ہیں ہیلتھ کیئر کے بندے چاہی ہیں ٹیچرز چاہی ہیں ڈاکٹرز چاہی ہیں مائننگ کا کام ہوتا ہے اگری کلچرل کے لوگ چاہی ہیں تو اگر آپ کو کھیتی باڑی کرنا آتی ہے تو بوسنیا مو ہو جائیے بوسنیا کمپیٹ کرتا ہے پولینڈ سے پولینڈ گریب ملک ایک یورپ میں ایک بوسنیا ہے بوسنیا میں مسلم آبادی زیادہ ہے ہر جگہ آپ کو مزیدیں ملیں گی ہر جگہ آپ کو ازانوں کی آواز آئے گی میں آپ کو انٹریسنگ واقعہ سناتا ہوں سرائیوو کے اندر جو کیپیٹ ہلے وہاں پہ ایک مدرسہ اس کا نام ہے گازی حسر بیو مدرسہ یہ گازی حسر بیو صاحب تھے کچھ امیر تھے تو انہوں نے سوچا مسجد بنائی جائے جس سے ہمارے پاس لوگ مسجد بنا تھے کہ چندہ کرو مسجد بنا لو انہوں نے کہا مجھے چندہ نہیں کرنا تو انہوں نے آس پاس ساری مارکیٹ خرید دی اور بولا اس مارکیٹ سے جو کرایا آئے گا اس سے مسجد بنے گی لوگوں نے بولا ٹائم لگے گا کہ نے مجھے کونسی جلدی ہے پندرہ سو بارہ میں کام شروع ہوا پندرہ سو تئیس چوبیس کے اندر مسجد بن کے تیار ہو گئی ان ڈاکیومنٹس میں نے یہ تک لکھ دیا کہ اس دکان سے جو کرایا آئے گا اس کا وہ باجرہ آئے گا جو مسجد کی چھت کے اوپر بیٹھنے والی کبوتر کھائیں گے اب پانچ سو سال گزر گئے ورلڈ وار ون ہو گئی ٹو ہو گئی بوسنی انوار ہو گئی یوگس لاویہ کے اندر شامل ہو گئے اس سے علیدگی ہو گئی سب کچھ ہو گیا مسجد آج تک قائم ہے بکہ اس باقی تمام مسجد اور مدالس جو چندے پر چل رہتے تو چندہ دینے والے موو ہو گئے ڈسپریس ہو گئے مارے گئے وہ تمام چیزیں بند ہو گئیں اب دیکھیں انڈورمنٹ کا یہ وفقہ کتنا زبردست کنسپٹ ہے حضرت عمرہ فاروق رزیلہ طرح نے کنسپٹ دیا تھا ابن میں ساؤتھ کوریا میں گیا تو وہاں کی جامعہ مسجد کے آس پاس میں کوئی تیس پتیس دکان ہے ان کا کرایا جاتا ہے اس سے مسجد کا کرایا جاتا ہے ہمارے پاس مسجدیں چندے میں بنتی ہیں پوری زندگی چندے میں چلتی رہتی ہیں ہر جمعہ کو مولی صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا پانی کا بل زیادہ آ گیا چھٹا پکریہ مسئلہ ہے اگر آپ اس طریقے سے مزید بنائیں تو بہت اچھا ہوگا اگر آپ سرائی ہو جائیں تو آپ نے ضرور ضرور یہ غازی حسر ویف کی جو مارکیٹ ہے وہ پورا مدرسہ ہے ان کی لائیوریٹ یہ یہ ضرور وزٹ کیجئے گا میری بہت ساری تصویری جن علکوں کے بات کرتا ہوں وہ میری زیشان عثمانی ڈوٹ کوم پیج کے اوپر آویلیبل ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھارت اگر آپ کو شادی کرنی ہے اور آپ کو وفادار خوبصورت دیوی چاہیے تو شاید ہی آپ کو بوسنیا حرزہ گوینیا سے زیادہ اچھی جگہ ملے اگر آپ خیطی بڑی کا کام جانتے ہیں تو آپ بوسنیا مو ہو جائیے آئی ٹی پروفیشنل ہیں آئی ٹی پروفیشنل کے لیے تو بری دنیا کھلی ہوئی ہے بوسنیا بھی آیا سکتے ہیں ڈوکٹرز اور انجینئریں تو بھی بوسنیا جا سکتے ہیں بوسنیا ایمبیسی بھی پاکستان میں موجود ہے آپ سیون کے اندر ان کی ایمبیسی ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں بوسنیا کی جو افیشل ویب سائٹ ایمگریشن کی وہ بھی لنک دے دیتا ہوں بیسی کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں جوب مل جاتی ہے اس کے طرح آپ چلے جاتے ہیں اگر آپ نے شادی کرنی ہے وہاں شادی کر لیجئے شادی نہیں کرنی تو وہاں جا کے آپ کام شروع کر دیجئے اور وہ آپ کو سپنسر کر دے گا اور مسلمانوں کو بڑا ویلکم کرتے ہیں پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں نے بوسنی انوار میں ان کی بہت زیادہ ٹھکے چھپے کھل کے بہت اچھے طریقے سے مدد کی تھی اور آج تک مدد کر رہا ہے تو پاکستانیوں سے ان کو بڑی انسیت ہے بڑا سیف انوارمنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ کو بتا بھی دیتے ہیں آپ بولیں گے نا میں ڈولر چینج کروانے ہیں تو بولیں گے بھائی یہاں سے نہ کرواؤ فلا چوک سے کروالو وہاں سے آپ کو ریٹ اچھا مل جائے گا ادھر سے مت کراؤ کرسٹینز زیادہ ہو گئے یہ وار کے بعد جب مسلمان واستی سپیس ہو گئے لیکن سستی ترین کنٹریے دو سو یورو میں آپ کو گزار ہو جاتا ہے پوری فیملی کے ساتھ جائیں گے چار پانچ سو یورو میں ہو جائے گا کم سے کم تنخواں وہاں پہ ملتی ہے سولہ سو سے دو ہزار بیم کی جو پاکستانی تقریباً سوہ تین لاکھ روپے ملتے ہیں تو اگر آپ پاکستان کے اندر موچی ہیں کار ڈرائیور ہیں ٹرک ڈرائیور ہیں کھیتی باری کرنے ہیں کسان ہیں اور آپ کو چھے آٹھ ہزار پہ تنخواں ملتی ہے تو وہاں چلی آئیں کم سے کم آپ سبہ تین ساڑھے تین لاکھ روپے کما سکیں گے اور لائف اسٹائل آپ کا اوپر چلے آئے گا اور بوسٹیاں میں کیونکہ آپ یورپ کے اندر ہوں گے تو برے یورپ میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں باقی اپورچنیز دیکھ سکتے ہیں جو ویب سائٹ کے لنک سے وہ شیئر کر رہا ہوں جیسے میں نے آپ سے کہا میں کمپلیٹ ویب سائٹ بنا رہا ہوں انشاءاللہ جس میں تمام نکس شیئر بھی کر دوں گا اب یہ امیگریشن کے اور جو لنک سے وہ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ کے کام میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر جو آپ زویلے والوں یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا کے ہر ملک آپ کو ویلکم کر رہا ہوں لیکن اگر ایک رتی برابر بھی اپورچنیٹی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا دوں گا میں کنیڈا میں بڑا ایکسٹینسیولی کام کرنا ہوں اپ لوگوں کے لئے ایک سو اکیس پروگرام ہے جس کی مدد سے آپ کنیڈا میں موو ہو سکتے ہیں اس پر تو کوئی لگتا ہے دس بارہ ویڈیوز کی سیریز آئے گی اسی طرح امریکہ کا ہے تیس سے اوپر پروگرام سے ہیں جن کی مدد سے آپ امریکہ موو ہو سکتے ہیں آپ جڑے رہیے چینل کے ساتھ اس کو سبسکرائب کیجئے اور مزید ڈیٹیلز چاہیئے آپ کو اس میں سکولرشپ کے کسی کی تو مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو لمبی ہو گئی آپ سے معذر چاہتا ہوں میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی